اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ لائن تو آپ اور میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور اسی لائن سے آج میں شروع کرتی ہوں میں بیسیکلی سنی مسلمان ہوں پر میرے خیال میں سب سے پہلی اپنی اچھی انٹرکشن جو کرا سکتی ہوں وہ یہ کرا سکتی ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور ایک مسلمان ہونا ایک سنی یا ایک شیعہ ہونے سے زیادہ ضروری ہم لوگوں نے یہ جو فرقے بنا لی ہیں ابو حاشم اور ابو شمس یہ دو بھائی تھے جن کے دو کمبے چلنے شروع ہو گئے اور بیسیک جو بات تھی کیونکہ عربس جو تھے وہ بہت زیادہ اکھڑ لوگ تھے اور فیملی اور اپنے نام کے اوپر بہت زیادہ ان کو فخر تھا تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حاشم میں سے آئے تو جو بنو امیہ کے نام سے جو شمس کی جو فیملی تھی وہ بنو امیہ کے نام سے مشہور تھی اور بنو حاشم کی جو تھے وہ بنو حاشم کے نام سے مشہور تھی تو جو بنو امیہ کے جو لوگ تھے وہ سب سے زیادہ ان کو یہ پرابلم تھی کہ اگر پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے جب وہ اگر دل میں جب مان بھی گئے تو ان کو یہ تھا کہ اگر آنے ہی تھا تو ہمارے خاندال سے کیوں نہیں آیا بیسیکلی اٹ وز پولیٹکس تو ابھی میں آپ کو اس اس کربلا کا اور آجکر کا تھوڑا بتاتی ہوں مجھے سٹرائک کر رہا تھا بیسیکلی بات کیا تھی بیسیکلی بات یہ تھی کہ جو یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی ہوں لیکن میں صرف اس بات پر ہی آنا چاہتی ہوں کہ حضرت حسین نے جس وجہ سے جان دی تھی وہ وجہ ہی یہ تھی کہ لوگوں کے پاس یہ چوئس ہونی چاہیے کہ وہ اپنا خلیفہ خود چن سکے اور جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو چل لیا تو حضرت علی نے ایکسیپٹ کر لیا ٹھیک ہے تھوڑا تھا ان کو لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا جب میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس پر تنقید کرنے والے ایک بات اور لوگوں کو اب جب وہاں تک بات آئی تو حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے ان کے نوزباللہ خلاف جب اتنا زیادہ کفر بولتے تھے یہ لوگ کیوں بولتے تھے پولیٹکس پاور کیونکہ وہ پاور میں رہنا چاہتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ اصلی حق دار حضرت علی ہے حضرت حسن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ حضرت علیہ السلام کے پیچھے کے پیچھے میں جب حضرت حسن کے پیچھے میں حضرت حسین علیہ السلام کی طرف چڑھے تھے اب کچھ لوگ اس میں ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی کوفہ کی لوگوں نے ان کو بلایا تھا جب بیعت کرنا چاہتے تھے اور کچھ جو ہے وہ تھوٹ یہ ہے کہ انہوں نے دھوکہ کیا تھا حضرت حسین سے دھوکہ نہیں کیا تھا وہ چاہتے تھے بیعت کرنا لیکن جب تک حضرت حسن وہاں سے روانہ ہوئے یہاں سے یزید نے اپنا بیعت کو بھیج کے انہوں نے کوفہ کا اٹھا دیا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کوفہ کے لوگوں کا جو سن کہہ لیں وہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کی مدد نہیں کی گھر بیٹھ کے دیکھتے رہے فیس بک پر لکھتے رہے لیکن باہر نکل کے مدد نہیں کی کچھ ایسے ہی حالات ہمارے ساتھ آج کل ہیں فیس بک پر آپ دیکھیں کھول کے سب سب بول رہے ہیں لیکن باہر نکل کے اتجاج کوئی نہیں کرتا تو یہ گناہ ہے جو اس طرح وہاں پہ ہوا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد کا نوازوں کا خون بہایا گیا تھا اور وہ اسی لیے ہوا تھا کہ لوگ کمزور تھے ان کا ساتھ نہیں دیا وہ بچارے اکیلے رہ گئے تھے بیچ میں لڑائی تھی وہی خاندان تھا آپ اگر دیکھیں تو دشمن بھی نہیں تھا کافر بھی نہیں تھے وہی ان کا اپنے ہی خاندان تھا کوئی رشتے میں چچا لگتا تھا کوئی رشتے میں کیا لگتا تھا کوئی رشتے میں کیا لگتا تھا رشتہ داری تھی لیکن پرابلم کیا تھی پاور پرابلم کیا تھی پولیٹکس حضرت حسین علیہ السلام نے جس وجہ سے اپنی جان دی وہ یہ تھی کہ بادشاہت نہیں چلے گی میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کے پاس چانس ہونا چاہیے کہ وہ اپنا خلیفہ خود جد سکے کچھ پاکستان کے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں میرا بیٹا بنے گا میری بیٹی بنے گی میرا یہ ہوگا میرا یہ ہوگا باقی کوئی نہیں مانتا تو اس کو مار دو جیل میں ڈال دو قتل کر دو جو مرضی کر دو تجھ ملتے ہوتے حالات ہیں نا تو ایسا ہی وہاں پہ ہوا تھا اچھا اس کے علاوہ ایک بات پہ ہاں پہ کرتے جاؤں کہ سٹوری پہ آگے چلنے سے پہلے حضرت زین الاعودین غازی تھے ان کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا تھا اب ان سے زیادہ تو حضرت حسین علیہ السلام کو تو کوئی نہیں پیار کرے گا نا ان کے والد تھے اور انہوں نے اپنے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا تھا لیکن اس کے بعد وہ چالیس سال زندہ رہے ہیں اور کہیں روایت میں نے بہت ہوا نا ہے کہ ہی روایت میں نہیں ملی کہ ائرنے کی کوئی کھوڑا نکالا ہو کہئی روایت میں نہیں ملی ایک sees بچے گردن میں پیر немнож�ی لالکے نکالا ہو کہ کہی روایت میں ہی ملتی اwhistle نے چاہی وہ مارا ہو اپنے آپ کو مار مار کے اپنے آپ کو لہو لہان کی اس قسم کی کہیں روایت نہیں ملتی تو جب انہوں نے نہیں کی تو ہم کیوں کرتے ہیں یہ ایک بہت important question ہے ہم کیوں کرتے ہیں ہم جہالت میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایسے لوگوں کو ایگر کہتے ہیں جو کہ ضرورت سے زیادہ آپ کی خوشحامد کرنا شروع کرتے ہیں تو جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے کسی نے اس قسم کا معتم نہیں کیا تو ہم بھی اس قسم کا معتم نہیں کرنا چاہیے ہاں یہ ایک turn over تھا واقعہ اسلام کے لئے اور اگر حضرت حسین علیہ السلام اس وقت یہ قدم نہ اٹھاتے تو آج شاید ہم مسلمان نہ ہوتے یا ہمیں ہمارے پاس یہ history نہ ہوتی اسلام کی جو آج ہے جس پہ ہم فخر کر سکے وہی بادشاہت چلتی آ رہی ہوتی اور کہیں اسلام کو انہوں نے ختم کر دیا ہوتا کیونکہ یزید نے تو یہاں تک نماز بھی change کر دی تھی اس نے تو یہاں تک کر دیا تھا اور کتنا نعوذباللہ خانہ کعبہ کو آگ لگائی مدینہ میں کتنے صحابہ کی بیویوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا جو کچھ تماشاں انہوں نے کیا تھا مکہ اور مدینہ میں نعوذباللہ مطلب حد کر دی تھی کچھ لگتا ہے نا جو آج کل حالات ہو رہے ہیں ویسے ہی ہیں نا اسی قسم کے حالات ہیں گھروں میں گز کے چوری کر لی بیٹی کا جہیز شرا کے لے گئے عورتوں کے ساتھ زیادتی کر دی کچھ ایسا ہی ہی ہو رہا ہے تو وہی پہ دوبارہ سے گھوم کے دنیا آ رہی ہے حضرت حسین علیہ السلام نے جان دی اسلام کی خاطر جان دی حق کی خاطر اتنی سی بات ہے حق کی خاطر جان دی وہ حق سے نہیں پھرے جو حق تھا جو جو ان کو ان کے نانا سے تربیت ملی تھی جو حق تھا اس پہ وہ اڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس پہ اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو میرے اللہ نے میرے نانا کو کہا ہے وہی سچ ہے اس کے علاوہ باقی سب جھوٹ ہے اکیلے کھڑے رہ گئے اب آپ دیکھئے سچ کی خاطر انسان جب سچ پر چلتا ہے نا تو اکیلے کھڑا رہ جاتا ہے اکیلے کھڑے رہ گئے شہید ہو گئے لیکن حق سے نہیں ہٹیں اور آج ہم آج کل ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کے لیے بہت وہ ہے کنوینیٹ ہے ہم میں بھی ماں ہوں لیکن ہم لوگ یہ سب سے پہلی یہی کرتے ہیں کہ جہاں گڑھ بڑھ ہے نا یہاں مجھ جانا یہاں سے کنی مار کے نا نکل جاؤ اپنے آپ کو بچالو پہلے حق کو رہنے تو چھوڑو جان بچالو کیا آپ کی جان آپ کے حق اور آپ کے مذہب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیا آپ کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے حق اور سچ کے ساتھ چلئے میں نے دھکے چھپے لفظوں میں بہت لمبی چھوڑی اور بہت بات کی ہے اگر کوئی سمجھ سکے تو سمجھ جائے آج کل ہمارے ملک میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے جو حق کی بات کرتا ہے اس کو جیل کر دیتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں اور جو یزیدیت ہے وہ ہمارے ملک میں بیٹھ گئے میرا بیٹا بنے گا میرا بیٹی بنے گی میرا یہ بنے گا کچھ رہ گیا ہے میں وہ بھی کھا لوں پاکستان میں کچھ بچ گیا ہے میں وہ بھی بیج دوں تو گھر بیٹھ کے میرے ہم بطنوں گھر بیٹھ کے فیس بک پہ لکھنے سے آپ یہ وار نہیں جیتے گے میدان میں نکل کے لڑ کے اور ان فیراؤنوں کو جب تک ان یزیدوں کو جب تک آپ اپنے نکالیں گے نہیں تب تک آپ کا ملک پاک نہیں ہوگا حضرت حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے ہمارا دل آج بھی دکھی ہے دکھ ہوتا ہے یہ جو دو دن ہیں سپیشلی نوی اور دسوی محرم جو ہے آپ یہ جو ساری باتیں ہیں کنڈے بنانا سبیل لگانا آپ ویسے پانی پلائیں لوگوں کو دس محرم کا آپ روزہ رکھیں دس محرم کو اور حضرت نور کا سلاب آیا تھا دس محرم کو اور بہت سارے انسیڈنسز ہوئے دس محرم کی آپ روزہ رکھئے وہ صحیح ہے لیکن رونا پیٹنا اور صرف دس محرم کے لئے مسلمان ہو جانا کہ میں سنتی ہوں یہاں پہ میوزک نہیں سننا محرم ہے یہ نہیں تو کیا آپ صرف دس دن کے لئے مسلمان ہیں صرف دس دن کے لئے آپ میوزک نہیں سنیں گے اس کے بعد آپ کو میوزک سننا کیا حلال ہو گیا آپ بات کو سمجھنے کی آپ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم بک کھل کے تو پڑھتے نہیں ہیں اس سے سن لیا اس سے سن لیا تیرے سے سن لیا میرے سے سن لیا بک کھل کے پڑھئے کہ اصل میں اللہ نے کیا کہا ہے ہمیں اصل میں ہمیں کس چیز کی تربیت دی گئی ہے گانا سننا ناچ گانا تو ویسے بھی حرام ہیں صرف دس محرم ایک سے لے کے دس محرم تک نہیں ساری زدگی کے لئے حرام ہیں تو کوشش کیجئے کہ بدد سے بچئے کوشش کیجئے کہ اپنا جو تکلیف ہے یا اپنا جو دکھ ہے اس کو ہمیں دکھ ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی اتنی ایکسٹریم سے آتی ہوئی تھی جس کی مثال آج تک نہیں ملتی نہ اس سے بہلے کبھی ملتی ہے نہ اس کے بعد ہاں اب آکے پاکستان میں ملنا شروع ہوئی ہے اب آکے پاکستان میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو دہان دیجئے اور مذہب شاہد اللہ ہمیں اس لئے یہ سیٹوئیشن لاکھے دکھا رہا ہے کہ اوپنی آئیز اور تک راغویشن خاند رہا ہے تو حضرت حسین نے جان دی تھی اسلام کی خاتے حضرت حسین نے جان دی تھی حق کی خاتے اور اگر آپ حضرت حسین کو یاد کرنا چاہتے ہیں یا ان کو خراج تحسین ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنائیے اپنے آپ کو ایک ایسا اچھا مسلمان بنائیے جیسے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بننے کا کہا تھا اور جیسے ان کی آل اولاد تھی جس رستے پہ ان کی آل اولاد چلی تھی اور جس رستے کے لیے ان کی اولاد نے اپنی جان قربان کی تھی تل دن جیمن فردیسی میر جدیت سروک